اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا یفرہو منعو والجمود ولا یگدیہی اطاعو والجود از کلو مؤتن منتقس سواہ وکلو مانعن مضموم ما خلاہ ووالمنان بفوائد النعم وعوائد المزید والقسم مختلفا علیہ دہر فیختلف منہو الحال ولو کانا فی مکان فیجوزو علیہ الانتقال جلت عظمتو والصلاة والسلام عن النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولین الحق بالحق ابل قاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ تیبین الطاہرین المعسومین المزلومین اللذین ازہب اللہ انہم الرجسہ وتحرہم تطہیرہ ایک سلوات پرد محمد اما بعد و فقط قالا سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه المجید ومدخن خطابه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا ما صادقین ایک سلوات پرد محمد وآلہ حضرات دست بستہ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ قلو اللہ کی تناوت فرما کر عالم جلیل مولانا محمود الحسن خان صاحب ابن بختاور علی صاحب اور مولانا مسود مہدی عبدی صاحب ابن مولانا ابو الحاشم صاحب نوگانوی کی روح کو اس سال سوا فرمائے حضرات گزارش ہے کہ جناب احمد صاحب جناب عالم رضا صاحب جناب منیر عالم منیر لکھنوی صاحب محمد میاں صاحب یہ ہمارے زفر صاحب جو پی فائی ورڈ کا انتظام دیکھتے ہیں ان کے والد مرتضی نقوی صاحب اور تمام وہ حضرات کے جو بیمار ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک معوازہ بلند صلوات عنایت فرمائے ایک ضروری اعلان سمات فرمائے کہ ہمارے قاری طاہر نجمی صاحب مرہوم کے اس سال سواب کی ایک مجلس برادرم ان کے بیٹے ان کا فرزند رکھی ہے جو سولہ محرم مطابق ستائیس ستمبر بروز جمع بعد نماز مغربین انشاءاللہ آغاب آقر کے امام باڑے میں منقض ہوگی جس کو سرکار روح الملت سید علی ناصر سید ابا قاتی عرفہ غروحی صاحب خبلہ خطاب فرمائیں گے میں بہت احسان مند ہوں اللہ جانے کون سا مزاج ہے بہت سے میں نے داکٹر دیکھے ہیں لیکن داکٹر کے ساتھ انسان اچھا آدمی بھی ہو یہ بہت کم ہوتا ہے میں بہت تہے دل سے شکر گزار ہوں داکٹر عصد عباس صاحب کا کہ جب بھی ان کی مشکل حالات میں ضرورت پڑی یعنی دھائی بجے رات میں مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میں نے مچھروں کو زیادہ کہہ دیا تو ایک آت مچھر نے بدلہ نکال لیا کیا ہوا بڑی تیز بخار چڑھا خیر انہوں نے یہ مدد کی کہ اتنی مشغولیت کے باوجود بھی فون ہی پہ دوا لکھوا دی اور میں آپ کے سامنے موجود ہوں یہ عذر اس لیے نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجلس جو ہے وہ کچھ انیس ہو جائے لیکن آپ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ بیس ہوگی انیس نہیں ہوگی میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ نیک صفت ہمارے ڈاکٹر عصد عباس صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک باواز بلند صلوات انایت فرمائے اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور دیکھو جھوٹوں کے ساتھ میں رہنا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچے وہ لوگ ہیں جن کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان مباحلہ میں ظاہر ہے کہ شیعہ تو اچھے سے جانتے ہیں کہ سچے کون ہیں میں آپ کے درمیان تعرف کرانے نہیں آیا ہوں بلکہ پیغمبر جس طرح سے میدان مباحلہ میں اپنے اہلِ بیت کو لے گئے تھے وہ منتخب افراد وہ منتجب افراد جن کو دیکھ کے نصارے نجران بھی کہنے لگے کہ خدا کی قسم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جنگہ سے ہل جائے کبھی کبھی باتیں ہوتی ہیں لیکن وہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سن تو لی جاتی ہیں سر جھکا لیا جاتا ہے لیکن اگر دعویٰ دلیل کے ساتھ نہ ہو تو بات سمجھ میں نہیں آتی قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْاَنَّ الْقُرَانَ سُوِيَّرَدْ بِحِلْ جِبَال یہ قرآن وہ ہے جو پہاڑوں کو ہلا سکتا ہے ہم نے کسی قاری صاحب کی تلاوت سے پہاڑ کو ہلتے ہوئے نہیں دیکھا اللہ جانے یہ کون سے قرآن تھے جن کی طرف قرآن اشارہ کر رہا تھا وَلَوْاَنَّ الْقُرَانَ سُوِيَّرَدْ بِحِلْ جِبَال حسنین کا چہرہ دیکھا نصارہِ نجران سمجھ گئے زندگی بھر زندگی بھر ساتھ رہ کے جو بات امتِ مسلمہ کو سمجھ میں نہ آئی وہ تین دن کے اندر نصارہِ نجران سمجھ گئے کہ بھئی ان سے نہ لڑو اس لیے کہ ان سے لڑو گے تو لانت پیچھے لگ جائے گی اور جب لانت پیچھے لگ جاتی ہے تو ایک ایک کو اس کے گھر تک پہنچا کے آتی ہے کون ازدانِ محترم بس میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں ارشاد فرمانے ہیں جنابِ موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں اِذہَ بِلَّا فِرَونِ اِنَّهُ تَغَا اِمْ مُوسیٰ جَاؤ فِرَون کی طرف جاؤ وہ باغی ہو گیا ہے اِنِیَا خَافُونَ اِنِیَا خَافُونَ اِنِیَا پَرْوَرْدِگَار دیکھئے سچوں کو صادقین کو ہر زمانے میں جھوٹوں نے جھوٹا کہا ہے اِنیَا خَافُونَ اِنیَا خَافُونَ میں ڈرتا ہوں میں تیرا بنایا ہوا نمائندہ ہوں مگر میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھوٹ لائیں گے سارے جھوٹوں نے مل کے جنابِ یوسف پہ الزام لگا دیا گواہی کس نے دی اللہ اکبر وہ جو گہوارے میں تھا آپ نے دیکھا اگر قابلِ قبول نہ ہو تو ملہ کی ازان بھی کام نہیں آتی اور اگر اللہ قبول کر لے تو گہوارے میں چند دن کے بچے کی گواہی بھی کام آتی ہے کبھی کبھی تعریف کرنے کا دل چاہتا ہے برے ہیں مگر جب بات اچھی ہے تو اچھا کہنا پڑے گا بھئی کن کے درمیان ہے جنابی یوسف یوسف کو نبی نہیں مانتے اللہ والے نہیں ہے مگر جیسے ہی سنا کہ ایک معصوم معصوم کے حق میں گواہی دے رہا ہے غور فرما رہے ہیں اب جیسے ہی سنا کہ ایک معصوم معصوم کے حق میں گواہی دے رہا ہے سمجھ گئے کہ دیکھو معصوم سے اب گواہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے وہ کیسے بے غیرت لوگ تھے وہ کیسے بے غیرت لوگ تھے کہ جن کے کہنے سے آدم کی آدمیت ثابت ہو جائے نو کی خلت ثابت ہو جائے ان شہزادی سے گواہ جا رہا ہے کہ گوال آئیے نہیں اے پروردگار تُو میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں لوگ مجھے جھٹلائیں تقزیب نہ کریں گے جو صادق ہے اس کو ڈر کس بات کا ہے کہ اس کو جھٹلائیا نہ جائے اب دیکھئے یہ وہ موسیٰ نہیں ہے کہ جو جھگڑا ہو جانے کے بعد دھر کے شہر سے نکل گئے تھے مرتبہ سمجھ لیجی یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے جب حکم ہوا ہے نا کہ جاؤ فیرون کی طرف توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کی جب حکم ہوا ہے کہ فیرون کی طرف جاؤ تو یہ وہ موسیٰ نہیں ہے کہ فیرون کے ہاں سے قتل کا فتوہ جاری ہو گیا نبی کے قتل کا فتوہ تو موسیٰ علیہ السلام در کے چلے گئے یہ کوئی اور سے موسیٰ ہیں ہاتھ جو جل گیا تھا نا انگارہ اٹھانے سے وہ ید بیضہ بن چکا ہے اسا موجزہ بن چکا ہے اب یہ وہ موسیٰ نہیں ہیں کہ جو ڈر جائیں گے یہ صاحبِ خلقِ عظیم موسیٰ ہیں لیکن اس کے بعد بھی جب کہا نا تو کہنے لگے پروردگار ربی انہی قتل تو منہم نفسا اے پروردگار میں نے ان میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا آپ نے غور کیا موسیٰ اور علی کیا ہیں دو شخصیتیں ہیں موسیٰ نے ایک قتل کیا تھا جاتے ہوئے ڈر رہے تھے علی نے ہزاروں قتل کیے لیکن جب سورہِ برات کی تبلیغ کا موقع آیا تو لا فتا الا علی ایک صلوات پڑھیں تو کچھ عرض کروں محمد اللہ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد اللہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ بیدار بھی ہیں اور میرا ساتھ بھی دیں گے یہ معمولی شخصیت نہیں ہے کہ سر کو جھکا کے چلے جائیں فیرون کا لشکر پیچھے اللہ اکبر بنی اسرائیل کے واقعے پڑھئے تو لگتا ہے دو ہزار اٹھارہ کا لکھنو ہے بھئی یہ مجلس کا نکتہ نہیں تھا ابھی سناؤں گا آپ کو لطف اندوز ہوئیے گا یہ معمولی شخصیت نہیں ہے موجزات مل چکے لِغَيْرَ سُوِنْ آیَاتَنَ الْكُبْرَا اے موسیٰ جو ہم نے تم کو بڑی عظیم نشانیاں دیں ہیں اب یہ لے کے فیرون کے پاس جاؤ کہنے لگے پروردگار میں اکھیلا نہیں جاؤں گا میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دیں صحابی کو نہیں اچھا جب بھائی ہے تو پوچھنے کی ضرورت کیا مجھے کسی مجلس کسی نے مجلس پہونے کے لیے بلایا میں نے اپنے بھائی کو بھی لے لیا پھوپی ذات کو بھی لے لیا خالہ ساتھ کو بھی لے لیا کار بھر کے پہنچ گئے تو آپ کیا وہ مجھ سے یہ کہیں گے کہ آپ اتنی لوگوں کو کیوں لے آئے نہیں کہیں گے کیونکہ میری مروت ہے غور کیجئے گا عزیزہ نے محترم اب میری مروت ہے کیونکہ مجلس ہونا ہے لہٰذا بس بھر کے بھی لے جاؤں تو اعتراض نہیں ہوگا مجلس کے بعد ضرور تاثرات بگڑ سکتے ہیں مجلس کے پہلے کوئی ریاکشن نہیں ہوگا اچھا کیا لے آئے بہت اچھا کیا موسیٰ ایسے ہی ہاتھ پکڑ کے حارون کا نہیں لے جائیں گے کیوں کیونکہ یہ گھر کا معاملہ نہیں ہے دین کا مسئلہ ہے پروردگار تو شریک قرار دے دے ارے نبی بھی اگر اللہ کا بنایا ہوا ہو تو اپنی مرضی سے اپنے سگے بھائی کو عمر میں شریک نہیں کر سکتا آپ نے ممبر رسول پر اہرِ غیروں کو بٹھانے سے پہلے یہ نہ سوچا بڑے آہستہ آہستہ میں آپ کو لے کے جاؤں گا مگر وہاں تک کہ چلیے گا جہاں تک کہ میں لے جانا چاہتا ہوں یہ وہ نہیں ہے کہا پروردگار تو ساتھ بھیج انہی اخافوں یکذبون جھوٹلائیں تو تصدیق کرنے والا تو ہو بھئی یہی تو تھا کھانے والے جب جھوٹلانے لگے تو کوئی اشہدوانہ محمد الرسول اللہ کہنے والا تو ہو بھئی اسی لئے تو ابو طالب کے بیٹے کو بھلایا گیا ہے سنیے عزیزان محترم ید بیضہ بھی ہے عسائے موسیٰ بھی ہے ید بیضہ اور عسائے ہونے کے بعد جس کی ضرورت موسیٰ کو پڑے اسے حارون کہتے ہیں اور قرآن اور نبوت ہونے کے بعد جس کی ضرورت دین کو پڑے اسے علی کہتے ہیں ایک سلوات پڑے محمد و آل محمد حلی 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 بھئی حسا لے کے جائیں گے درہ تو دیا تھا بھئی در تو موسیٰ بھی گئے تھے دست حدب جوڑ کے یہ کوئی ابو حریر وی روایت تو نہیں ہے کہ آپ مسکرہ دیئے ڈر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام جب کہا ہے نا القیہ یا موسیٰ جیسے ہی وہ ساپ بنا بھئی ہاتھ میں ضرور تھا ہاتھ میں تھا ایسا جانتے نہیں تھے کیا موجزے دکھا سکتا ہے بھا فرق ہو گیا نا نسلیں دیکھ کے چل لئے یہ ذلفقار اچھا ایسا ہو ایسا ایسا بھی نہیں ہے یہ وہ نہیں ہے معاملہ جب شعیب علیہ السلام لے کے گئے جناب موسیٰ کو تبرکاتِ انبیاء جس ہجرے میں رکھے ہوئے تھے وہاں پہنچے کہا موسیٰ اس میں سے جو ایسا تمہیں پسند آئے وہ چن لو موسیٰ کو پسند آیا کوئی اور ایسا کوئی اور پسند آیا تھا ہاتھ بڑھایا ہاتھ میں آیا کوئی اور پھر ذرا بیدار ہو کے سنے آب ازبانے جب ہاتھ بڑھایا ہاتھ میں آیا کوئی اور واپس رکھا پھر جو پسند آیا تھا اس کی طرف بڑھے پھر ہاتھ میں وہی آ گیا پھر واپس رکھ دیا پھر جو پسند آیا تھا اس کی طرف ہاتھ بڑھایا پھر ہاتھ میں وہ آ گیا اب جب تین مرتبہ یہی ہوا تو قدرت کا اشارہ سمجھ گئے جب نبوت ادھر سے ملتی ہے تو موجزہ بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے ارے جس نے ید بھائزہ عطا کیا عصا بھی وہی دے گا اور جس نے ید اللہ بنایا تلوار بھی وہی دے گا محمد علی علیہ سمجھio محمد علیہ بھائی زرا باواز بلند چلوات پڑھیں محمد و عالم سمجھ جیسے ہی جناب موسیٰ نے دیکھا رہی ہے تو ازدہہ بن گیا دیکھئے قرآن ہے سورہ قصص میں نے عرض کیا یہ ابو رہروی روایت نہیں ہے یہ چوک کی کتابیں نہیں ہیں یہ تاج کمپنی نہیں ہے یہ وہاں سے نازل ہوا ہے اگر ڈرنے کی روایت ادھر ادھر سے آتی تو ہم کہتے کہ بھئی یہ تو منافیہ سمت ہے بھئی نبی کہاں ڈرتا ہے لیکن قرآن نے کہا جیسے ہی دیکھا کہ ازدہہ بن گیا توجہ چاہ رہا ہوں ایک ایک آدمی کی میں آپ کو یہاں قرآن کی آیتیں سنانے نہیں بیٹھا ہوں وہ تو آپ ادھر ادھر سن بھی سکتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی سننی پڑتی ہے پھر ذرا سا بیدار ہو کے سنیے گا جیسے ہی جناب موسیٰ نے دیکھا ازدہہ بن گیا جناب موسیٰ ایسے بھاگے کہ پلٹ کے دیکھا بھی نہیں غور فرمائے آپ نے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں شاید اسی دن توجہ چاہ رہا ہوں شاید وہ دن تھا اجگروں کو یہ لگا کہ ہر معصوم ہم سے ڈر جائے گا ہر معصوم ڈر جائے گا سولوی رجب خانہ کعبہ تیرا کو علی آگئے ایک ازدہہ چلا معصوم کو ڈرانے علی نے گہوارے میں دو تکڑے کر کے بتایا دیکھو ید پیزا ہونا اور ہے ید اللہ ہونا اور ہے سوڈیلی ایلی علی 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 ان Nice ہی هی هی تکڑے کر دیں اور ایسا ہماراں علی نے دو تکڑے کر کے بتایا میاں سپولوں کی اولادوں زمین والوں ہم ابو تراب ہیں ابو تراب بھئی کل میں نے امیر النہل کی شراع کی تھی آج جرہ سے ابو تراب سن لیجئے ابو تراب قوم یا ابا تراب یہ لقب ہے نامیر المومنین کا اے مٹی کے باب مٹی کے باب بھئی قیامت کا دن ہوگا اور کافر دیکھیں گے ہمیں آپ کو بھئی ہم آپ تو کچھ ہی نہیں علی کے شیعہ ہیں کچھ بھی ہوتے ہم نا ہم کوئی وی آئی پی نہیں ہیں مگر کیوں کہ علی کے شیعہ ہیں لہٰذا وی آئی پی سٹیٹس وہاں ملے گا اے یقین جانئے وی آئی پی سٹیٹس وہاں ملے گا بھئی وہ دو روپے کا امام جو ہوتا ہے نا جو دو دو روپے میں فتوے ہدیہ کرتا ہے وہ جنت و جہنم نہیں باٹے گا جس کی نزلیں جس کی ذلفقار نسلیں دیکھ کے چلتی تھی نا وہ جبینیں دیکھ کے بتائے گا قرآن کہہ رہا ہے لَلَا عَرَافِ رِجَالٌ دیکھو عَرَاف پہ مردانِ خُدَایں میں نے کل ارز کیا تھا زنانے نہیں ہوں گے عَرَاف پہ مردانِ خُدَا جبین دیکھ کے بتائیں گے یا جنتی اے جنت خُزیہازہ اس کو لے لے یہ میرا ہے یہ میرا ہے پلے سرات سے گرنردہ مشکل ہے آسان نہیں ہے بڑی مصیبت ہے مگر خدا کی قسم نار دوزخ آواز دے گی ایسا ویسا کوئی آواز نہیں دے تعلی کو نار دوزخ آواز دے گی اے علی اپنے چاہنے والوں سے کہیے کہ پلے سرات سے جلدی جلدی گزریں جلدی جلدی گزر جائیں پلے سرات سے کیوں کیوں گرنا جائیں ارے علی والے کبھی گرا نہیں کرتے کہا نہیں یا علی ان سے کہیے جلدی جلدی گزر جائیں کیونکہ ان کے دلوں میں آپ کی محبت کی جو ٹھنڈے کھائیں وہ نار دوزخ کو گلزار کیا دے رہی ہے ایک سلوات ملے محمد وعالم حمد بھئی قم یا ابو تراب یہ ابو تراب اٹھو کافر کہے گا قیامت کے دن کافر ریجسٹرٹ کافر نجیب الترفین کافر بھئی کافر کون سمجھ گئے نا اب بھئی ایک دو تین تو نمائیہ ہیں مگر چار پانچھے بھی ہیں بھئی زیارتِ آشورہ میں سب ہیں علیہ السلام بھی ہیں علیہ اللان بھی ہیں چھوڑا اڑا کسی کو نہیں گیا ہے وہ کہے گا یا لائتنا یا لائتنی کنتو ترابا وہ جب جاہو حشم دیکھے گا نا علی کے چاہنے والوں کا کافر تو کہے گا یا لائتنی کنتو ترابا اے کاش میں بھی شیعوں میں سے ہوتا یعنی ابو تراب امیر ہیں علی مٹی کے باپ ہیں علی خط دیکھ کے پہچانا جا رہا ہے نا بھئی جب لوگ کٹے ہیں تو کیا ہوا تھا کل کے گفتگو آپ کے ذہن میں ہے کہا بھئی دیکھو اگر برابر سے کٹا ہے اور فرمائیے گا کچھ اور ارز کروں اگر برابر ہے تو علی کا وار ہے اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی فرق ہے تو علی نہیں ہے یہ جھوٹ بولا ہے یہ ہم کو علی کا نام لے کے ڈھرا رہا ہے گزرے ہوئے بھی علی سے بہت سے لوگوں کا دم نکلتا تھا سوچئے کہ جب علی جنگ کے میدان میں ہوتے ہوں گے تو کیا عالم ہوتا ہوگی بھئی ایک شخص آیا حرم امیر المومنین میں نام ہے عمر بن قیس ایک ہزار آدمیوں کو لے کر آیا ہے اور حرم امیر المومنین پر حملہ آور ہوا حرم میں حملہ آور ہوا اب میں آپ کو کہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوں لہذا چاہتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں وہ حرم میں داخل ہوا کیوں آیا ہے کہا بھئی علی نے ہمارے ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا زندگی میں تو ہم بدلہ لینا پائے بھئی بدلہ لیں گے کیسے علی کے سامنے تلوار لے کے آنا یعنی خدا سے ملاقات کرنا جس کو مرنے کا شوق ہو وہ چلا ہے اسی لئے تو حمیر شام خیمے سے باہر نہیں نکلتا تھا اس کو کرنا تھی حکومت اس کو لڑنا نہیں تھا لی سے یہ جب آیا تو جب حرم امیر المومنین میں داخل ہوا اور جیسے ہی اس نے غستاخی کے کچھ کلمات کہے سنیے گا حرم متحر تے دو انگلیاں نکلیں ذریعہ حقدس سے دو انگلیاں نکلیں روایت کے جملے کان نہا زلفقار ایسے نکلیں کہ جیسے زلفقار ہو فزرہ بہو اس کے اوپر ضرب لگائی فسارہ نسفائن وہ دو ٹکڑوں میں بھٹ گیا خدا کی قسم میں نے جو آپ کی خدمت میں ارس کیا کہ جس کی ضرورت موسیٰ کو پڑ جائے تورات ہونے کے بعد ید بیضہ ہونے کے بعد موجزات ہونے کے بعد اسے حارون کہتے ہیں اور جس کی ضرورت ذلفقار ہونے کے بعد علی کو پڑ جائے اسے عباس کہتے ہیں ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد بھئی جو یہ خط ہے نا علی کے یہ جو علی کا انداز ہے تلوار چلانے کا بس ساری اسی کے لیے زحمت تھی یہ جو علی تلوار چلاتے ہیں نا دشمن کو زیادہ معلوم ہے دیکھیں دو ملکوں میں جھگڑا ہوں گوھر کیجئے گا دو ملکوں میں جھگڑا ہے تعلقات خراب ہیں تو کسی مسئلے پہ نظر رہے نہ رہے اس چیز پہ ضرور نظر رہتی ہے کہ ان کے لڑنے کا طریقہ کیا ہے غور فرما رہے ہیں علی کے تلوار چلانے کے طریقے پر ایک ایک دشمن کی نظر تھی صفین کا میدان ہے اور آواز آئی یا علی ہم تو نہیں لڑ سکتے آپ سے غور کر رہے ہیں آپ ہم آپ سے نہیں لڑ سکتے یا علی اب آپ خیموں میں جائیے کسی اور کو بھیجئے بھئی دو سو برس کے بعد بھی اگر تلوار چلی ہے تو لوگوں نے وزن کر کے بتا دیا کہ کون ہیں علی خیموں میں گئے اور عباس باہر آئے اور کر رہے ہیں کیا ہیں اب الفضل العباس باہر آئے خدا کی قسم رائے کے دانے کے برابر بھی تلوار چلانے کے انداز میں فرق نہیں ہے اتنا سا بھی فرق نہیں ہے علی جانتے ہیں یہ کون ہیں مگر دشمن علی سمجھ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ جیسے علی تلوار چلاتے ہیں بے آئے نہیں ویسے اب باس تلوار چلا رہے ہیں کوئی فرق نہیں وہی انداز وہی طریقہ وہی اسلوب سب کچھ وہی تھوڑی دیر کے بعد لوگ کہنے لگے یا علی آپ تو گئے اور آپ خود چلے آئے یہ ہم نے جب کہہ دیا جب سرنڈر کر دیا ہم نے ہم جب کہہ چکے کہ آپ سے لڑنے کتاب نہیں ہے بھئی علی سے لڑنا آسان نہیں ہے ایک جنگ ایسی بھی ہے جہاں پیغمبر نے علی کو چھوڑ دیا توجہ چاہ رہا ہوں علی کو نہیں لے کے گئے جتنے بھی بزدل الدولہ تھے اپنے آپ کو اس دن بہت شجاہ سمجھنے لگے بھئی علی تو جاہی نہیں رہے اب تو پرچم ہمارے ہاتھ میں ہوگا توجہ چاہ رہا ہوں جنگ تبوک اور منافقوں نے کہا بھئی منافق ہر جنگہ ہوتے ہیں منافقوں نے کہا یا علی آپ کو بوجھ سمجھ کے چھوڑ دیا ہے اب آپ کی ضرورت نہیں رہی رسول خدا کو علی کو بات بری لگی آئے کہا اللہ اگر رسول کیا ایسی بات ہے منافق ایسا تانہ مجھے دے رہے دیکھا دیا تھا انہوں نے تانہ پیغمبر نے سنا دی حدیث کبھی کبھی کچھ تانے جو ہوتے ہیں وہ بھی فضیلتیں سنانے کا سبب بچ جاتے ہیں کہنے لگے اللہ کے رسول یہ منافق ایسی باتیں کر رہے ہیں خدا نے کہا اللہ کے رسول نے کہا وہ سب جھوٹے ہیں تم کو جھوٹا کہہ رہے ہیں یہ سب جھوٹے ہیں اللہ ترضہ یا علی ان تکونا منی بے منزلت حارون من موسیٰ اے علی کیا اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہ منزلت حاصل ہے جو موسیٰ کو حارون سے اچھا گئے تو تھے علی کو چھوڑ دی کہا یا علی دو ہی راستے ہیں یا ہم رک جائیں یا تم رک جاؤ اب سنیے گازی دانے میں ہوتا ہے اب علی تو یہاں آئے اور وہاں وہی ہوا جو ہر بار ہوتا تھا پیغمبر کو چھوڑ کے لوگ بھاگے اب جب بھاگے تو جبرائیل نازل ہوئے کہا اللہ کے رسول اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو اللہ فرشتوں کو نازل کرے اور اگر آپ چاہیں تو آپ مدینہ سہلی کو بھولا لیں تبوک کہاں مدینہ کہاں قطعہ بحل عرض جیسے قرآن نے دعویٰ کیا تھا نا کہ پہاڑ ہل جائیں گے مباحلے میں حقیقت بن گیا ویسے ہی قرآن نے کہا قطعہ بحل عرض یہ قرآن وہ ہے جو طویل فاصلے تیہ کر سکتا ہے اب یہ کونسا قرآن ہے اور کیجئے گا زیران محترم اب علی یہاں پیغمبر وہاں اور بھاگے سب سلمان علی کے ساتھ ہیں اور پوزیشن کیا ہے کہ ایک حدیقے میں ہیں خجور کے درخ سے خجورے توڑ رہے ہیں علی خجورے توڑ رہے ہیں سلمان خجورے جمع کر رہے ہیں توجہ چاہ رہا ہوں اور اتنے میں پیغمبر کی آواز آئی نا دے علیان مزرل اجائب اور علی نے ایک مرتبہ تبوخ کا رکھ کیا لبائک 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 ایک لمحے میں پہنچے علی کہ سلمان پیچھے پیچھے آؤ پیچھے پیچھے آؤ سلمان خدموں پہ خدم رکھو میرے ساتھ چلو سترہ قدم آگے بڑھے علی تبوخ میں ظلفقار سمیت اعزل ہوئے ظلفقار سمیت آئے جنگ کا نقشہ بلٹ گیا کون ہے علی مزاج ہے نسرت کا یہ نہیں پوچھا اللہ کے رسول کس کام کے لیے بلایا ہے جانتے ہیں کہ جتے بھی تھے ماشاء اللہ رضی اللہ تعالی عنہم کیوں پیغمبر ناد علی پہنائے بھئی ندا دی جاتی ہے پکارا جاتا ہے باواز بلند پکارا جاتا ہے بھئی پکارتے تو پیغمبر بھی سب کو تھے لیکن وہ جو پرندے مرے ہوئے پرندے جن کو جناب ابراہیم نے قیمہ بنایا تھا نا دیکھنے کے لیے کہ زندہ کیسے ہوتے ہیں جب پکارا امام نے تو سب زندہ ہو کے آئے تھے بھئی مرے ہوئے قیمہ ہوئے پرندے ان سے تو اچھے ہی تھے کہ نبی پکار رہا ہے تو ہم کو چلنا چاہیے یہ اللہ جانے کیسے بے خیرت ہے کہ نبی پکار رہے ہیں جناب ابباس سے کہہ رہے ہیں جناب ابباس کون پیغمبر کے چچا کہ آپ کی آواز بلند ہے ذرا آپ پکاریے اب سب پکار رہے ہیں مگر اخلاقا بھی کوئی پلٹ کے دیکھ نہیں رہا ہے کہ کہیں پیغمبر بلا نہ لیں میں جیسے ہوتا ہے نا اب میرے میں نے ارادہ کر لیا بھاگنے کا اب کوئی پکارتا رہے تو میں سن تو رہا ہوں مگر دیکھوں گا اس لیے نہیں کہ نظر سے نظر مل جائے گی تو پیغمبر کہیں گے اچھا سن لیا تھا اس کے بعد بھی نہیں آئے قرآن نے کہا لا تکلف اللہ نفسک اپنے نفس کے علاوہ کسی کو زحمت نہ دو امیر شام نے علی کو ایک خط لکھا سنیے گا یہ بھی ریجسٹر جھوٹا نجیب الترفین جھوٹا اور وہ فضیلتیں جو سب علی کے گھر میں نازل ہوئیں میں غور کیجئے گا خدا کی قسم نحج البلاغہ سے لیا ہوں وہ فضیلتیں جو سب علی کے گھر میں نازل ہوئیں نا کہنے لگے اللہ یا علی ہوا یوں کہ اسلام آیا اور رسول کے ذریعے اللہ تعالی نے اسلام کو بھیلایا پھر قرآن آیا علی نے خط کا جواب لکھا کہ جاہل مطلخ تو وہ فضیلتیں جو ہم پر نازل ہوئیں ہیں ہم ہی کو بتا رہے ہیں اب سنیے گا جب علی جلال میں آ جائیں تو تلوار بھی چلتی ہے قلم بھی چلتا ہے خط کا جواب تحریر فرمایا کہ دیکھو ہم سے برابری نہ کرو ہم سے برابری نہ کرو کہ آپ بھی خلافت کے مستحق ہیں ہم بھی خلافت کے مستحق ہیں برابرداری ہم سے نہ کرو کیوں اپنا شجرہ یاد کرو دیوانے ہو گئے ہو گیا اپنا خاندان دیکھو اپنے باپ کو دیکھو تم ابو سفیان کی اولاد ہم ابو طالب کی اولاد تم کہاں ہم کہاں نبی ہم میں جھٹلانے والے تم میں سنیا گالی کے جملے فرمایا منہ نبیو ومن کم مقذب ہم سے برابرداری کر رہے ہو بھئی اپنا جملہ کہہ دوں یہ وہاں نہیں ہے ملامت نہ کیجئے گا کہ صاحب کہاں سے لے آئے پڑھ دیا میرا ہے روایت اور آئے بھئی عام بھاشا میں اگر کہا جائے کہ اپنی اوقات ہی بھول گئے ہم سے برابرداری اہلی سے برابرداری منہ نبیو ومن کم مقذب دیکھو نبی ہم میں نبی کا جھٹلانے والے تم میں منہ سیدہ شباب اہل الجنہ ومن کم سبیت و نار ہم سے برابری نہ کرو جوانان جنت کے سردار ہم میں جہنمی اولادیں تم میں منہ سیدہ نسائل آلمین جوانان جنت کے عورتوں کی سردار ہم میں خالہ جان کے بارے میں معلوم کر لو ومن کم ہم مالتالہتب ابو جہل کی زوجہ تم میں ہم سے برابری نہ کرو منہ صد اللہ دیکھو جب ہم میں کوئی شہید ہوا درجات ہیں ہم میں جب کوئی شہید ہوا پیغمبر نے کہا سید الشہدہ ہزاروں لوگوں کے ہاتھ کٹ گئے میدان جنگ میں لیکن جب میرے بھائی جعفر تیار کے ہاتھ کٹے یہ فیضائل کوئی اور نہیں بیان کر رہا ہے علی بول رہے ہیں کہا جب میرے بھائی جعفر تیار کے ہاتھ کٹے تو پیغمبر نے فرمایا تیار فی جنہ وہ جنت میں پرواز کرنے والا ہے دیکھو جو ہم پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں وہ ہماری نسل میں باقی رہیں گی کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کیا ہے کسی اور کو مصطفیٰ نہیں کیا ہے اہلِ بیت سے مقابلہ نہ کرو اس لیے کہ اگر اہلِ بیت سے مقابلہ کرو گے تو خدا کی قسم زمانہ دیکھے گا پھر وہی جملہ جو شہزادی نے کہا تھا یزید خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا تو مٹا نہیں پائے گا ہمارے ذکر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں سہی پاؤں میں بیڑیاں سہی مگر عزتیں اگر ہیں تو اسی خاندان کے لیے ہیں میں نے عرض کیا تھا کہ اور ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو ضرورت پڑے کہ دیکھو یہاں دفن کرنا ہو وہاں دفن کرنا جن کے مقدر بلند ہوتے ہیں وہ جہاں دفن ہو جاتے ہیں ان کو اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی تم نہیں چاہتے کہ ہم یہاں دفن ہو ہم کربلا آباد کریں گے تم نہیں چاہتے کہ ہم اس سرزمین پر رہے ہم مشہد آباد کریں گے وہ اور لوگ ہیں دو ہی مولا بنے ہیں دو مولا بنے ہیں صرف دو یا عرش مولا یا کربلا مولا کیا مقدر دیا ہے حسین نہ زمین کو کیا مقدر دیا ہے کوئی کیا مقابلہ کرے گا حسین ابن علی کا کہا مجھے ہندوستان چلا جانے لی کہا بیعت کیجئے فردند رسول بیعت کیجئے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے ابباس اللہ اجبر سامان سفر کی تیاری کرو بڑا عجیب نام ہے خدا کی قسم ابباس زبان پہ نام آ جائے محبت سے علی نے نام رکھا تھا یہ میرے بھائی اقیل ایک ایسے خاندان میں میرا آغد کراؤ جہاں سے ایک ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کی مدد کرے کبھی غور کیجئے علی سے بہتر کون جانے گا کہ کون سا خاندان کیسا ہے لیکن شاید جناب عقیل کو متوجہ کر رہے تھے عقیل ہم بھی میرے بھائی کربلا کی تیاری کر رہے ہیں جیسے ہم ابباس کے لیے دعا گو ہیں تو مسلم کے لیے دعا کرو بھائی ابباس اب یہ شہر رہنے کا قابل نہیں رہا ولادت ہوئی ہے نا جب جناب عباس کی امیر المومنین گھر میں لے کر آئے شہزادی زینب آئیں کہا اے بابا اللہ جانے کیا بات ہے میرا دل اس بچے میں آکے رک گیا میں اپنے دل کو اس کی طرف مائل پا رہی ہوں کہا بابا میں اس بچے کی پرورش کروں میں اس بچے کو پال لوں کہا زینب تمہارا دل عباس کی طرف اس لیے مائل ہے زینب کہ یہ تمہارا کفیل ہے زینب اے زینب ایک دن ایسا آئے گا کہ تم اس کے ساتھ جاؤ گی مگر اس کے بغیر واپس آو گی زینب آنکھوں میں آسو آ گئے کہا بابا بابا یہ مجھے چھوڑ دے گا یا میں اسے چھوڑ دوں گی کہا زینب کربلا میں ترائی کے کنارے بازو خلم ہو جائیں گے اے زینب خیال رکھنا زینب یہ تمہاری چادر کا محافظ ہے جناب عباس کی پرورش جناب زینب نے کی میں عرض کر چکا کہ جب خافلہ جانے لگا اور جیسے ہی سواریاں حرکت کرنے لگی کنیز نے آکے سلام کی فرزند رسول آپ کی مادر گرامی آپ کو بلا رہی ہیں گھوڑے سے اترے دورتے ہوئے آئے جناب ام البنین کے قدموں پہ سر رکھ دیا اممہ کیوں بلایا ہے اممہ کہا ابباس جاؤ میں تمہیں جانے سے نہیں رکتی ابباس ابباس تم کو معلوم ہے نہ کہ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو تم کو معلوم ہے نہ ابباس کے اس دنیا میں کیوں آئے میں نے دست بستہ گزارش کی تھی کہ گاڑیاں ہٹا لی جائیں تاکہ اماتم کرنے والوں کو زہمت نہ ہو یہ اس کا اماتم ہے کہ جس کے بازوز حلامت نہ تھے بتیس برس کے ہیں ابباس ابباس تم کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں تم کیوں آئے ہو ابباس ابباس تم بھی جاؤ تمہارے تینوں بھائی ساتھ جائیں ابباس ابباس محمد کو ساتھ لے جاؤ ابباس ابباس فضل کو ہمارے پاس چھوڑ دو لیکن ہاں ابباس جا تو رہے ہو ابباس ابباس مگر زینب کی چادر سے ہوشیار ابباس دیکھو اگر تم زندہ رہے اور حسین کے جسم پر ایک زخم آ گیا تو تم جانتے ہو ابباس خدا کی قسم ممبل بنین دودھ نہ بخشے گی بس سنیاں گا عزیز آنم ہوتا رہا کربلا کا میدان آیا جانتے ہیں اببالفضل عباس کون ہے عزمت جناب اببالفضل عباس ارز کروں رسول کس کے احترام میں اٹھ کے گھڑے ہوتے تھے رسول احترام کرتے تھے اپنی بیٹی کا مدینہ میں باد شہادت حسین امام زہن العابدین اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے مسجد میں چار یا پانچ برس کا بچہ داخل ہوا ایک مرتبہ امام زہن العابدین سر و قد تعظیم سے اٹھ کے گھڑے ہو گئے اصحاب نے کہا فرزند رسول یہ کس کا بچہ ہے کہا پہچانتے نہیں میرے چچا کا بیٹا یہ فضل ہے خدا میرے چچا عباس پہ رحمت نازل کرے یہ ہے اب الفضل عباس کربلا کا میدان شہادت افضل محل میں ملائزہ فرمائیے گا کربلا کا میدان ایک ایک شہید ہو چکا عباس نے کہا آقا جنگ کی اجازت ہے جنگ کی اجازت ہے کہ عباس تم تو میرے لشکر کے سردار ہو کہا آقا وہ لشکر کہاں رہا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں سردار تھا دونوں بھائیوں میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہوا کے جھوکے کے ساتھ سکینہ کی آواز آئی اے چچا بہت پیاسی ہوں اٹھے سکینہ کے خیمے میں آئے سکینہ پیاس لگی ہے سکینہ کہا چچا اپنے لئے پانی نہیں مانگ رہی ہے اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا تو چھ مہینے کے بچے کو پلا دیتی کہیں میرا بچہ پیاس چچا کو پانی لانے کی اجازت دے دیجئے حسین رو کے کہنے لگے سکینہ ابھی تو اجازت دلواری ہو سکینہ لیکن جب کل شمر تماشے مارے گا جب شمر تماشے مارے گا تو چچا کو بہت یاد کرو گی ابباس جاؤ بچوں کے لئے پانی کا کچھ انتظام کر دو شہزادی زینب کے خیمے میں آئے دونوں زانوں بیٹھ گئے ابباس علی کی بیٹی خدا حافظ ابباس جا رہے ہو ابباس ابباس 21 رمضان کو جب کوفے میں میرا بابا رخصت ہو رہا تھا تو مجھے قریب پلا کے کہا تھا زینب اے میری بیٹی زینب یہی کوفہ ہوگا اے زینب یہی کوفہ ہوگا اے زینب دیار بدیار بھرائی جاؤگی زینب اے زینب بازاروں میں لائی جاؤگی زینب ابن زیاد کا دربار ہوگا اور تم ہوگی شام میں یزید کا دربار ہوگا اور تم ہوگی اے زینب شبر کرنا اے ابباس میں اکثر سوچا کرتی تھی ابباس جملہ سنیا گازی زینب محترم کہا ابباس میں اکثر یہ سوچا کرتی تھی کہ جس کا تم جیسا بھائی ہو ابباس اے ابباس جس کا تم جیسا بھائی ہو اس کو بھلا دیار بدیار کون بھرائے گا ہاں ابباس اب تم جا رہے ہو ابباس اب مجھے یقین ہے ابباس وہ وقت قریب آ گیا ابباس تم جا رہے ہو مگر یاد رکھنا تمہارے بعد میرے بھائیہ بچیں گے نہیں ابباس ابباس رخصت ہوئے وہ بچپن کی پرورش یاد ہے کچھ دیر کے بعد حسین ابن علی ابباس کا خون میں ڈوبا ہوا عالم سر کو جھکائے ہوئے زینب کے خیمے میں داخل ہوئے سنیے گا زیدان محترم علم خون میں ڈوبا ہوا ہے حسین سر کو جھکائے ہیں شہزادی زینب نے کہا بابا بھائیہ ابباس کہاں گئے تاثر حسین نے کیا کیا حسین نے زبان سے کچھ نہیں کہا وہ تناب جس پر شہزادی زینب کا خیمہ رکا ہوا تھا اپنے ہاتھوں سے وہ تناب گرا دی شہزادی زینب کا پورے کا پورا خیمہ گر گیا مدت ہوئی تمام سکینہ کے چائن کی توڑا فلک نے آج کمر کو حسین کی بس سنگیے گا زیدان محترم ابباس کا مارا جانا تھا ابباس کا قتل ہونا تھا خیمہ میں آگ لگی خیمہ جلائے گئے کیا جملہ کہا تھا شہزادی نے ابباس خیمہ میں چلے آؤ ورنہ ہم بے ردہ چلے آئیں گے دورتے ہوئے آئے اے شہزادی جب تک ہم زندہ ہیں خدا آپ کی چادر کو سلامت رکھے خدا لانت کرے شمر لائیں پر خیمہ جلائے گئے تبرکات لوتے گئے شمر نے شہزادی زینب کی چادر نیزے کیانی سے اتاری چادر کو لہراتا ہوا دشت بیابان کربلا میں پہچا وہ فرات وہ عبدالفضل العباس کا جنازہ وہ ٹکڑے ٹکڑے لاشِ عباس یہ کہہ کے لاشِ عباس پہ چادر پھیک دی اٹھو اے زینب کی چادر کے محافظ اے عباس کہا گئی تمہاری خیرات سَيَا عَلَمُ الَّذِينَ ظُلَمُوا عَلَمُ الَّذِينَ ظُلَمُوا نَّاح اے عمو آئے چچا وہاں رہ گیا عشنہ دہن گھنچہ دہن عشقو پکارے دریاں کے کنارے آئے چچا وہاں رہ گیا بکھر گئے ہائے مقدر کے ستارے دریاں کے کنارے جوڑے چچا وہاں رہ گیا کشنا دہن کنچا دہن کس کو پکارے دریاں کے کنارے جوڑے چچا وہاں رہ گیا بڑھتی ہی جائے کشنا دہانی آیا نہائے ایک بوند پانی شان کٹے بہنے لگے خون کے دھارے دریاں کے کنارے جوڑے چچا وہاں رہ گیا کشنا دہن کنچا دہن کس کو پکارے دریاں کے کنارے جوڑے چچا وہاں رہ گیا دوبا لہو میں آیا ہے پرچم چیمے میں ہائے پرپا ہے ماتم چیمے میں ہائے پرپا ہے ماتم سایا چچا کا نہ رہا سر پہ ہمارے دریاں کے کنارے جوڑے چچا وہاں رہ گیا کشنا دہن کنچا دہن کس کو پکارے دریاں کے کنارے جوڑے چچا وہاں رہ گیا سوجے ستموں نے کیا ظلم اٹھایا سوجے ستموں نے کیا ظلم اٹھایا کش کی زچے دا پانی بہایا کش کی زچے دا پانی بہایا پھولے میں تڑ پاتے ہیں اسغر کے اشارے دریاں کے کنارے جوڑے چچا وہاں رہ گیا کشنا دہن کنچا دہن کس کو پکارے دریاں کے کنارے جوڑے چچا وہاں رہ گیا موسیقا 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 موسیقا